بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محکیم خالد محمود نقشبندی مجددی ایک نئے ویڈیو لے کر حاضر خدمت ہوں اور آپ سب کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہر روز نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں وَإِذَا مُرِتُّو فَهُوَا يَشْفِينَ جب بھی میں بیمار ہوتا ہوں وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے شفا دینے والی اللہ کی ذات ہے دعا کھانے سے پہلے ضرور رب کو یاد کر لیے کریں کہ یا اللہ دعا میں کھانے لگا ہوں آپ شفا اس میں رکھتے تو اللہ تعالی اس میں شفا رکھ لیتے تو ناظرین موضوع ہے میرا آج کا فاراج کو تنک کرنے والی عدویات اندام نحانی بھی اس کو کہتے ہیں شرمگا کے ساتھ نام سے بھی پکارتے ہیں اور فاراجی عربی کا لفظ ہے کچھ لڑکیاں اس جدید دور میں شادی سے پہلے کسی لڑکے کے ساتھ اپنا کمارا پان جو ہے وہ ختم کر لیتی ہیں زنا کر کے جو باکرہ پان ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور جب شادی کا وقت آتا ہے تو پھر وہ گبرانے لگتی ہیں کہ اب ہم کیا کریں اور اندام نحانی کی پشاہدگی کی اور بھی کئی وجوہات ہیں اس میں بچے کی پدائش کا بھی ہوتا ہے زیادہ مباشرت کرنا جس کو کسرت مباشرت بھی کہا جاتا ہے یا وجہ حمل کی بے احتیاطی کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے یا کمزوری کی وجہ سے آدمی کا جو ہوا ہے وہ اس ترخواہ اندام نحانی میں ڈیلہ پان پیدا ہو جاتا ہے لٹک جاتی ہے اور اس کے علاوہ کسر سے لکوریا کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے جب آدمی کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے بڑھاپا آ جاتا ہے تو اس وقت بھی یہ مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں کیونکہ شرمگاہ کی جو تنگی ہوتی ہے یہ مرد کے لئے ایک لذت کا باعث ہوتی ہے تو اگر اس میں کشادگی آ جائے تو کچھ مرد حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خوش نہیں ہوتے تو ان کا جو پارٹنر ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہمیں اپنے پارٹنر کو خوش کرنے کے لئے اس میں تنگی ہونی چاہیے تو پھر وہ مختلف قسم کی بہانے یا کوئی ایسے طریقہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس کا جو پارٹنر ہے وہ خوش ہو جائے تو اس کے لئے تیبو میں جو اس کا نام ہے وہ ہے مزیق فارج فارج کو تنگ کرنے والی عدویات میں سے پہلے تین ویڈیو بنا چکا ہوں تین نسخے الگ الگ آپ کو بتائے ہیں آج جو نسخہ یہ نسخہ نمبر چار ہے اور اس میں کچھ چیزیں تو وہ ہی ملتی جلتی ہیں اور کچھ چیزوں کا اضافہ وہ ردو بدلہ کی یعنی کہ ایک میں وہ چیز نہیں ہے دوسرے میں کوئی اور ہے تیسرے میں کچھ اور ہے یہ سب جتنے بھی عدویات ہیں جتنے بھی آپ آسانی سے اگر بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں اس سے آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوں گے تو آج کا جو نسخہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فٹکڑی سرخ لینی ہے دو طولہ اور ایک آپ نے لینی ہے اس کو عربی میں سمخ پلاس کہتے ہیں چنیا گوند بھی کہتے ہیں تو ہندی میں اس کا نام ہے کمرکس یہ آپ ایک طولہ لینے کمرکس یا چنیا گوند بھی اس کو کہہ لینے کسی نام سے بھی آپ پکاریں یہ آپ کو مل جائے گی ایک طولہ آپ نے چنیا گوند لینی ہے یہ دو چیزیں آپ نے جب وہ آپ لیں گی تو اس میں جو فٹکڑی سرخ ہے ایک آپ نے لوہے کے کچھا لینے آپ بڑھا اس میں آپ نے اس کو پیس کا ڈال لیں اور جو کمرکس ہے اس کا صفوف بریق الیادہ اس کو جو ہینا رکھ لیں اور جب وہ فٹکڑی آپ آگ پر رکھیں گے تو اس میں چھٹکی چھٹکی آپ جو ہینا اس میں ڈالتے رہیں جب اور ساتھ ہی اس کو کورتے بھی رہیں یہ نہیں ہے کہ اس میں ڈالتے جانا ساتھ میں اس کو کورتے بھی رہیں تاکہ وہ اس میں جب ایک طولہ مکس ہو جائے تو اس کو نیچے اتار لیں اور خوب بریق پیس لیں اس کو اس کو بریق پیس کر سنبھال لیں اور اس میں صرف آپ نے ڈیڑھ ماشا لینی ہے ڈیڑھ ماشا لے کے اور ایک ململ کا بریق کپڑا دھلا ہوا ہو اس میں آپ نے رکھ کے اندامہ نہانی کے اندر رکھ لیں ڈیڑھ دو گھنٹہ پہلے یا چٹکی کے ساتھ اندر لگا لیں اور اس کے بعد آپ نے دو چیزیں اور لینی ہیں وہ دو چیزیں ایک چیز تو ہے پٹاس مگناس پٹاس مگناس یہ آپ نے ایک رتی لینی ہے ایک دن کی یہ استعمال کے لیے ہے اور فٹکڑی جو ہے یہ آپ نے تین ماشا لینی ہے اس کو آپ نے مکس کر کے ایک لوٹا پانی لینا ہے آپ نے اس کو مکس اس لوٹے میں کرنا ہے اور پھر وہ جب پوٹلی جو ہے وہ ڈیڑھ دو گھنٹہ پہلے اس کو جو ہے نا وہ رکھ لینی ہے اور ضرورت کے وقت اس کو نکال کر اس صحر آپ نے آبے دست کرنا ہے آبے دست کریں گے تو اس سے جو ہے نا وہ کافی ساری جو ہے نا وہ تنگی پیدا ہو جائے گی تو یہ جو نسخہ ہے یہ بہت ہی اہم نسخہ ہے آپ اس کو استعمال کریں اور اپنے پارٹنر کو راضی کرنے کے لیے اس سے بہتر نسخہ اس سے پہلے بھی تینوں نسخے بہت اچھے ہیں اور یہ چوتھا نسخہ سب کا سردار ہے ایک نسخہ ہو رہا ہے انشاءاللہ پانچ نسخے میں آپ کو بتاؤں گا چار بتا چکا ہوں ایک رہ گیا ہے وہ بھی آپ کو بتا دوں گا جن کوئی بھی آپ کو یہ نسخہ اگر استعمال کرنے کے لیے کوئی بھی آپ کرنے جو بھی آپ کو چیز میں احصر ہوں جو بھی آپ کو چیز میں